جواہر نوودے ویدیالے یعنی جنوی اس دیش کا جانا مانا سروز سکشڑ سنسطان ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دیش میں جہاں کہیں بھی سب سے اونچے درجے کی سکشہ دی جاتی ہے ان میں سے ایک ہے جواہر نوودے ویدیالے نوودے میں ایڈمیشن کیسے ہوتا ہے پڑھائی کیسی ہوتی ہے فیز کتنی لگتی ہے اور یہاں کے کیا کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں اس پوری ویڈیو میں ہم ان سب کے بارے میں وستار سے چرچہ کرنے والے ہیں نوودے میں ایڈمیشنز کو لے کر کے آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے نوودے میں پڑھائی کا مادھیم کیا ہے انگلیش میڈیوم ہے یا پھر ہندی میڈیوم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور کونسی سوویدھائیں اپلبد ہیں نوودے میں ہاؤسٹل اور کھانے کا کیا حساب کتاب ہے ان سب کی جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے کوئی بھی جانکاری آپ سے مش نہ ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں درونڈ سکول راستری سکشہ نیتی 1986 کے انترگت دیش بھر میں جواہر نوودے ودیالیوں کا گٹھن کیا گیا یوجنا یہ تھی کہ ہر جلے میں ایک ایک نوودے ودیالے کا نرمان کیا جائے گا آج پورے دیش میں 661 نوودے ودیالے بنائے جا چکے ہیں اگر ہم بات کریں نوودے ودیالے میں ایڈمیشن کی تو ہر نوودے ودیالے میں ہر سال اسی بچوں کا چین ہوتا ہے کلاس سکست کے لیے یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نوودے میں ایڈمیشن صرف کلاس 6 میں نہیں ہوتا ہے بلکہ 9 اور 11 کلاس میں بھی ایڈمیشن ہوتا ہے لیکن یہ صرف تب ہی ہوتا ہے جب کچھ سیٹیں کھالی بچ جاتی ہیں یعنی کہ 80 سیٹیں ہی ہوتی ہیں پوری لیکن اگر کوئی ودیالتھی کسی وجہ سے ودیالے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جگہ نئے بچوں کو لیا جاتا ہے 9 اور 11 کلاس میں 9 کلاس میں سیلیکشن کے لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور 11 کلاس میں سیلیکشن کے لیے کلاس 10 کا ریزلٹ دیکھا جاتا ہے اور اسی کے بیسیس پہ 11 کلاس میں چین ہوتا ہے چھٹویں کلاس میں ایڈمیشن ہر سال JNVST یعنی جواہر نوودے ودیالے سیلیکشن ٹیسٹ کے مادھیم سے ہوتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے آپ کو آن لائن فارم بھرنا ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس پرکشا کے لیے یوگیتہ کیا ہونی چاہیے پہلا تو یہ کہ اگر آپ نوودے ودیالے میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ جروری ہے کہ ودیارتھی کلاس 3 سے 5 تک یعنی 3 سے 5 ککشا تک کسی نہ کسی مانیتہ پرابت ودیالے یا سرکاری ودیالے سے پڑھا ہو اس فارم کو وہی ودیارتھی بھر سکتے ہیں جن کی عمر 8 سے 12 ورش کے بیچ ہوتی ہے اور کسی بھی حال میں کوئی بھی ودیارتھی دوسری بار پرکشا نہیں دینے پائے گا اگر وہ پہلی بار پرکشا میں فیل ہوتا ہے تو جن اسی بچوں کا سیلیکشن نوودے ودیالے میں ہوتا ہے اس پرکشا کے تحت ان میں کچھ ریجرویشن یعنی آرکشن بھی پردان کیے گئے ہیں پہلا یہ کہ ان اسی سیٹوں میں سے 75% یعنی 60 سیٹیں گرامیر کشیتر کے ودیارتھیوں دوارہ بھری جائیں گی دوسرا یہ کہ اسی اور اسٹی کیٹیگری سے بیلونگ کرنے والے اکشاتروں کو کل ملا کر اس جلے میں ان کی آبادی کے آدھار پر میکسیمم 50% تک کا آرکشن مل سکتا ہے لیکن کم سے کم اسی کو 15% اور اسٹی کو 7.5% کا آرکشن تو ملتا ہی ملتا ہے اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کل سیٹوں کا ایک تہائی بھاگ یعنی کی لگ بھگ 27 سیٹیں لڑکیوں دوارہ بھری جاتی ہیں اور تین سیٹیں دیویانگوں کے لیے آرکشت ہوتی ہیں ابھی تک ہم نے ایڈمیشن کو لے کر کے بہت ہی بیسک باتیں سمجھی ہیں اب سمجھتے ہیں نوودے ویدیالے میں پڑھائی کے سوروپ کو نوودے ویدیالےوں کی استھاپنا ہی تین بھاشا کے کونسپٹ کو لے کر کی گئی ہے یہاں پر تین بھاشا کہنے کا مطلب ہے کہ پہلا کشیتری بھاشا دوسرا ہندی اور تیسرا انگلیش چھٹویں سے لے کر آٹھویں کلاس تک نوودے میں ایک کشیتری بھاشا میں پڑھائی ہوتی ہے ساؤتھ ہنڈیا میں یہ میڈیم انگلیش بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ سمجھے سے ادھکتر ویور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ ہندی بھاشی ہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ نورتھ ہنڈیا میں چھٹویں سے آٹھویں کلاس تک ادھکتر نوودے ویڈیالےوں میں ہندی مادھیم سے ہی پڑھائی ہوتی ہے اس کے بعد نوودے سے بارہویں کلاس تک کی پڑھائی انگلیش میڈیم میں کی جاتی ہے نوودے ویڈیالے میں ایک بہت اچھا کونسپٹ ہے مائیگریشن کا اس کے تحت نائنٹھ کلاس میں کچھ بچوں کو ہندی بھاشی کشیتر میں ستھاپیت نوودے ویڈیالےوں سے اہندی بھاشی کشیتر میں ستھاپیت نوودے ویڈیالےوں میں بھیجا جاتا ہے بہت ہی سرال بھاسا میں بات کہوں تو ساؤتھ ہنڈیانز کو نورتھ ہنڈیا کے نوودے ویڈیالےوں میں اور نورتھ ہنڈیانز کو ساؤتھ ہنڈیا کے نوودے ویڈیالےوں میں بھیجا جاتا ہے اس سے بھاشا اور سنسکریت کا پرس پر آدان پردان ہوتا ہے اور ویڈیارتھیوں کا بہمکھی ویقاس ہوتا ہے نوودے ویڈیالےوں میں پڑھائی کا اسطر بہت ہی اچھا ہے سبھی ہائیلی کوالیفائیڈ ٹیچرز آپ کی پڑھائی پر دھیان دیتے ہیں نوودے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ انے گتویدھیوں پر بھی کافی جوڑ دیا جاتا ہے جیسے کلا, کھیل, میوجک اور سٹیج پرفورمنسز ان سبھی کے لیے الگ سے ادھیاپک ہوتے ہیں جو ویڈیارتھیوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان سبھی کشیتروں میں بھی نپڑ کرتے ہیں نوودے ویڈیالے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ رہنے اور کھانے کی بھی ویوستہ ہوتی ہے رہنے کے لیے بقاعدہ ہوسٹلز بنائے گئے ہیں اور کھانے کے لیے ڈائننگ ہال اس کے ساتھ ساتھ نوودے ویڈیالے میں ویڈیارتھیوں کو اور بھی ضرورت کی چیزیں پردان کی جاتی ہیں جیسے کی یونی فارمز, سوز اور ڈیلی یوز کے آئٹمز نوودے کا پورا کیمپس پچیس سے تیس ایکڑ میں فیلہ ہوتا ہے اور ایک ویڈیارتھی کو بینا کسی ہاؤس ماسٹر یا پھر پرنسپل اور وائس پرنسپل کی اجاجت کے بینا باہر جانے کی انہمتی نہیں ہوتی ہے اب آتے ہیں سب سے ضروری مدے پر کہ نوودے ویڈیالےوں میں فیس کتنی لگتی ہے اس بارے میں بہت لوگوں کو کنفیوجن ہوتا ہے میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر دوں کہ لڑکیوں کی کوئی بھی فیس کسی بھی طرح کی فیس نوودے میں نہیں لگتی ہے اور ایسے ویڈیارتھی جو اسی اور اسٹی کیٹیگری سے بلاؤنگ کرتے ہیں ان کی بھی فیس نوودے میں نہیں لگتی ہے باقی بچے جنرل اور OBC کیٹیگری کے لڑکے ان میں سے بھی جن کی فیملی گریبی ریکھا سے نیچے جیون یاپن کرتی ہے ان کی فیس نہیں لگتی تدھا باقیوں کا 600 روپے پرتی ماہ فیس لگتا ہے اور جن کے گارجین سرکاری نوکری میں ہیں ان کی فیس لگتی ہے 1500 روپے پرتی مہینے دھیان رکھیں کہ یہ فیس آپ کو دینی ہوتی ہے صرف 9 سے 12 کلاس تک یعنی آٹھیں کلاس تک نوودے ویدیالے میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی فیس نہیں لگتا ہے اس ویڈیو میں ہم نے نوودے ویدیالے کے بارے میں کافی ساری جانکاری اکٹھا کی ہے نوودے ویدیالے کیا ہے کتنے لوگوں کا سیلیکشن ہوتا ہے کتنی فیس لگتی ہے اور کیا کیا فیسلیٹیز اپلبد ہیں ان سبھی کے بارے میں کچھ ایسے ٹاپکس جنہیں ویستار سے بتانے کی ضرورت ہے جیسے نوودے ویدیالے کا فارم کیسے بھرا جاتا ہے نوودے میں سیلیکشن ہونے کے بعد کون کون سے ڈاکومنٹس لگتے ہیں اور نوودے ویدیالے میں سیلیکشن کے لیے پورا پروسیجر کیا ہے ان سب باتوں کو ہم اپنے آگے آنے والے ویڈیوز میں ویستار سے کور کرنے والے ہیں اس کی جانکاری آپ کو ملتی رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور دبائیں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس ویڈیو کے یعنی تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ اسی طرح کی روچک جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ دھنیواد